تو جیسے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یاوشی نے لیو کی ساری پاورز کو سیل کر دیا تھا جس کی وجہ سے لیو اب اپنی پاورز کو بلکل بھی یوز نہیں کر پا رہا تھا جس پر یاوشی نے اس سے کہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس کی پاورز کمپلیٹلی سیل ہو جائیں گی اور وہ اپنی پاورز کو بلکل بھی یوز نہیں کر پائے گا اور ایک نورمل انسان بن جائے گا اور اس کے بعد وہ اسے خود وہاں سے گسیڑتے ہوئے لے کر جائے گی مگر لیو اس کے بعد ماننے سے صاف صاف انکار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پاورز کا استعمال کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے وہ اپنی دھرما بوڈی کو بھی یوز کر دیتی ہے مگر لیو اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا مگر اس دھرما بوڈی سے جان چھڑانے کے لیے لیو فورن سے یاوشی کے پاس جاتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا یہ دیکھ کر لیو کا یاد آتا ہے کہ زیو نے بتایا تھا کہ یاوگوان فیملی کی دھرما بوڈی کو توڑنے کے لیے اس کے اپنے ہی ویپن کو یوز کیا جا سکتا ہے جس کے بعد لیو فورن سے اس دھرما بوڈی سے اس کی سوٹ چھین لیتا ہے اور اسی سوٹ کو اس بیریر کے اوپر دے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ یاوشی تک پہنچ جاتا ہے اور پھر آئیس آئیس تا اس کے بوڈی سے اس کے کپڑے اتارنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دھرما بوڈی اس کے آگے ہار مان لیتی ہے مگر جسے ہی وہ واپس سے یاوشی کی بوڈی میں آتی ہے تو لیو اس کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے لگتا ہے مگر وہ غصے میں اسے ایک زور سے پانچ مار دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بہت دور چلا جاتا ہے اور پھر جب وہ کچھ مچواروں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ مچواریں اسے اچھے خاصے پیسوں میں بیچ دیتے ہیں چام دیتے ہیں کہ ایک بڑا سا پورٹل ہوتا ہے اور لیو کو اس پورٹل کے ذریعے کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر جگہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور کچھ لفٹ بنی ہوئی ہیں جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور وہاں پہ بہت سارے لوگ بھی ہیں جو کہ وہاں پہ کھدائی کا کام کر رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ کسی مائن میں آ گئے ہیں اور وہاں پہ موجود ان کے ساتھ جو ووریئر ہوتا ہے وہ بھی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی چلو میں تمہیں پہلے ہی یہاں کے کچھ رول سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلا رول یہی ہے کہ تم لوگوں کو مائن میں بلکل ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے رول نمبر دو یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہاں پہ کوئی چوری نہیں کرنی یہ سن کر وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخری کیا آوازیں کر رہا ہے مگر وہ ووریئر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تھرڈ رول یہ ہے کہ جب تک تمہاری بوڑی تمہارا ساتھ دے رہی ہے تب تک تم لوگوں کو مائنن کا کام کرتے رہنا ہے کیونکہ یہاں پہ تھکنا آلاؤڈ نہیں ہے نہ ہی ریسٹ کرنا آلاؤڈ ہے تم لوگ ریسٹ صرف ایک ہی صورت میں کر سکتے ہو اگر تمہاری بوڑی تمہارا ساتھ نہ دے اور تم بے ہوش ہو کر گر نہ جاؤ تب تک تم لوگ آرام نہیں کر سکتے مگر پھر لیو کہتا ہے کہ اس مائن کے اندر تو مجھے فیل اور آئے کہ جسے بہت سارے سپریچول سٹونز موجود ہیں اگر میں ان سپریچول سٹونز کا استعمال کروں تو شاید میں اپنی اس سی آف کلٹیویشن میں موجود سیل کو ہٹا سکتا ہوں جس سے میری پاورز دوبارہ سے ریسٹور ہو جائیں گی وہاں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ کر کافی چونک جاتے ہیں کیونکہ انہیں جو کچھ بھی بتایا گیا تھا یہاں پہ معاملہ بالکل اولٹ تھا انہیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ لوگیں کسی جگہ کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں جہاں پہ ہر جگہ سونا ہی سونا ہوگا مگر وہاں پہ انہیں دکھائی دیتا ہے ایک بندہ چی کو پکار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک ووریئر نے اسے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ تقریباً اسے نیچے گرا نہیں والا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس ووریئر سے رحم کی بھیگ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بس ایک مرتبہ ماف کر دو میں کبھی بھی آئندہ کوئی چوری کرنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا مگر وہ ماسٹر اسے کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ بلکل بھی پسند نہیں جو کہ دوسروں کا کھانا چھراتے ہیں اور نہ ہی ایسے بھدے لوگوں کو ٹچ کرنے کیا مجھے کوئی شوک ہے یہ کہتے ہی وہ اس کا گلہ مروڑ کل اسے نیچے پھیک دیتا ہے جس پر وہاں موجود سب لوگ بلکل حیران سے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ موجود ووریئر جو کہ ان لوگوں کو وہاں پر لے کر آیا تھا وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے دیکھ لیا یہاں پہ چوری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اس بندے نے نہ صرف چوری کی بلکہ اسپریچل سٹونز کو بھی چھپانے کی کوشش کی ہے امید ہے تم لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تم لوگوں کو یہاں پر کس طرح کام کرنا ہے کیونکہ یہاں پر بیمانی کرنے والے کو بہت ہی بری سزا دی جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر وہاں پہ موجود ایک موٹل کہتا ہے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ جگہ تو جنت جیسی ہوگی مگر یہ تو مجھے ایک جہنم جیسی لگ رہی ہے میری بدقسمتی ہے کہ میں یہاں پہ آ گیا مجھے فوراں یہاں سے چلے جانا چاہیے یہ کہتے ہی وہ الٹے پاؤں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھاگتے ہوئے ایک انرجی اٹیک اس سے آ کر لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کام وہی تمام ہو جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس پر حملہ کرنے والا ووریئر وہی تھا جو کہ اسے اپنے ساتھ لے کھرایا تھا اور وہ اس سب لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ہے جو کہ یہاں سے گھر واپس جانا چاہتا ہے اس بندے کو اچانک سے اتنا بدلتا ہو دیکھتا لوگوں کو بلکل جھٹکا سا لگتا ہے کیونکہ وہ جتنا زیادہ نرم اور پولائٹ دیکھ رہا تھا وہ اس کے بلکل اپوزٹ ہی نکلا تھا کسی کو کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہاں پر کیا ہونے والا ہے اور پھر وہ ووریئر ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ یہاں سے آزاد ہو کر واپس سے اپنے گھر جا سکو تو پھر اس کے لئے صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے تمہیں دس سال تک یہاں اس مائن میں پوری امانداری کے ساتھ کام کرنا ہوگا دس سال کے بعد ہم لوگ تمہیں ریلیس کر دیں گے اور اگر تم لوگوں نے ہماری بات نہ مانی اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا تم لوگوں کو چن چن کر مارا جائے گا یہ کہنے کے بعد یہ سین یہی پہ ہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے نئے مزدور بھی وہاں پر آ کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی بڑے بڑے پتھروں کے بیچ میں سے سپریچول سٹونز نکالنے کا کام دیا گیا تھا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں لیو بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اسے وہی کام کر رہا تھا کیا پانی پیو گے تو لیو اس سے وہ پانی لے کر فوراں سے پینا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ بندہ لیو سے کہتا ہے کہ میرا نام ہے لوو ڈاووی اور میرا سر نئے مہیں لانگ تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تو لیو اس سے کھتا ہے کہ میرا نام لیو ہے اور میرا سر نئے مہیں لگتا ہے مگر دوسری طرف وہ بوریئر اس سے کھتا ہے کہ یہاں پہ سب لوگ مجھے پیار سے ناک کہہ کر پکارتے ہیں یہ کہہ کر وہ لیو کو بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگتا ہے مگر لیو اس سے کھتا ہے کہ میرا نام لیو ہے اور لوگ مجھے پیار سے بھی لیو ہی کہتے ہیں یہ کہتے ہی وہ دوبارہ سے اپنا کام شروع کرنے والا ہوتا ہے کہ اچانک وہ بندہ پھر سے اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ ضرور نئے بندے ہو کیونکہ تمہاری شکل سے ہی پتا چل رہا ہے کہ تم یہاں پہ پہلی مرتبہ آئے ہو خیر میں یہاں پہ پچھلے دو دھائی سال سے کام کر رہا ہوں تو لیو کہتا ہے کہ اوہ اچھا یہ کہتا ہی وہ دوبارہ سے کام کرنے لگتا ہے مگر وہ بندہ اسے پھر سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ اصل میں ایک انڈرگراؤنڈ سیکرڈ مائن پروڈکشن کی جگہ ہے ہولی لینڈ فیملی نے بہت پہلے ہی یہاں پر قبضہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مسئبت میں پھڑے ہوئے ہیں ہماری تو یہاں پر جان جا رہی ہے اگر ہم لوگ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو یا تو ہمیں مار دیا جاتا ہے یا پھر ہمیں سخت سزا دی جاتی ہے سچ میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہولی لینڈ فیملی اتنی زیادہ بیرہ مو سکتی ہے وہ لوگ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر مائننگ کر رہے ہیں مگر ان کا ابھی تک دل نہیں بھر رہا پدا نہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ زمین کے اندر موجود جتنے بھی سٹونز سے ہم نے سارے نکال دیے ہیں مگر وہ لوگ رکنے کا نامی نہیں لے رہے ہماری زندگی یہاں پر یوں ہی ویسٹ ہو رہی ہے کاش کے ہم لوگوں نے بھی کلٹیویشن کی ہوتی تو شاید ہم لوگ یہاں سے کسی طرح بھاگ کر نکل جاتے مگر مجھے کلٹیویشن سے ڈر لگتا ہے کیونکہ کلٹیویشن کرنے کے بعد نہ جانے لوگ ایویل کیسے ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو اتنے زیادہ درندے ہیں کہ یہ کسی کو مارنے سے ذرا بھی نہیں ڈرتے کسی بعد وہ لوگ پیچھے پلڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ووریر ایک مزدور کو مار رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی سوستی دکھا رہا تھا اور دوسری طرف لیو کو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی گفہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بہتی خاص سیکریڈ سٹون چھپا ہوا ہے کیونکہ یہ گفہ انشن ٹائم سے یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ ہیوین اینڈ ارث کے بہت سارے ٹریشرز موجود ہو سکتے ہیں اور اس سے بھی سننے میں آیا ہے کہ ہیوین اینڈ ارث کے گارڈینز ایک ٹائم پہ یہاں پہ رہا کرتے تھے انسانوں کے لیے یہ مائنز کھوٹ پانا بہت زیادہ مشکل ہے مگر پتہ نہیں کیوں یہ ایموٹرز ہم انسانوں کو ہی اس کام کے لیے یوز کر رہے ہیں جبکہ یہ لوگ خود چاہے تو اس مائنز کو بہت ہی آسانی سے کھوٹ سکتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ گھر جانے کی بات کرتا ہے تو یہ لوگ اسے مار دیتے ہیں اور اگر کسی کو بھی یہ لوگ اس گھیری گفہ کے اندر بھیج دے ہیں تو وہ بندہ کبھی بھی واپس نہیں آ پاتا یہ کہنے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اسپریڈ سٹونز کو پتھروں کے بیچ میں سے نکال رہے ہوتے ہیں اور پھر جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں جہاں ان سب لوگوں کو پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا کھانا دیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ لڑکا ابھی بھی لیو سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس گیری گفہ کے بارے میں میں نے اتنا بھی سنا ہے کہ بہت سارے کلٹیویٹرز بھی اس کے اندر گئے تھے مگر کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی وہ لوگ کبھی بھی باہر نہیں آ پائے پتہ نہیں وہ لوگ آخر وہاں کرنے کیا جاتے ہیں مجھے ایک لڑکے نے بتایا تھا کہ وہاں پر کوئی بہتی خاص رف اسٹون ہے جو کہ ہولی لینڈ کو ہر حال میں چاہیے مگر وہ رف اسپرچول اسٹون وہاں پہ موجود کسی عجیبی کریچر کے ساتھ سیل کیا گیا ہے جو بھی وہاں پہ اس اسٹون کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کریچر اسے مار دیتے ہیں مگر جس جگہ ہم لوگ موجود ہیں یہ جگہ بلکل سیف ہے یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں یہاں پہ کبھی بھی کسی پر بھی کسی طرح کے کریچر نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا پر چھوڑو ہمیں اس سے کیا یہ کہنے کے بعد وہ لیو کو ایک سوئیٹ پٹیٹو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کھاؤ تو منجوئے کرو اور پھر اگلے سینے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بندہ لیو کے ساتھ کچھ سٹونز کو لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہاں پر کیا کچھ دیکھا ہے ایک مرتبہ میں نے اس گیری گفہ کے اندر جاتے ہوئے ایک آدمی کا سر دیکھا تھا جو کہ ایک وارٹر میلن کی طرح دیکھ رہا تھا صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پر مجھے کچھ عجیب عجیب طرح کے کیڑے بھی دکھائی دیئے جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے یہ کہنے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ایک جگہ سو رہا ہوتے ہیں مگر لیو ابھی بھی جاگ رہا ہوتا ہے شاید وہ کچھ کرنا چاہتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں اچانک سے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فائنلی سب لوگ سو گئے یہ کہتے ہی وہ ایک سپرچولی سٹون اپنے جیب سے باہر نکالتا ہے اور اسے فوراں سے ریفائن کرتا ہے کہ اس کی مدد سے مجھے فوراں سے اس ٹاور کو ڈسٹروائے کر کے اپنی پاورز کو جلدی سے ریگین کر لینا چاہیے یہ کہتے ہی وہ ساری انرجی کو جیسے ہی ایبزورڈ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فائنلی میں اپنے سی آف کلٹیویشن کو فیل کر پا رہا ہوں یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ انرجی ایبزورڈ کرتا ہے تو اس کا کنٹرول اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سی آف کانشیسنس میں جاتا ہے تو اسے وہ بڑا سا ٹاور دکھائی دیتا ہے جو کہ اس کے سی آف کلٹیویشن کو پوری طرح سے سیل کیے ہوئے ہوتا ہے جس کے بعد لیو یاوشی سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اس ٹاور کو نہیں توڑ پاؤں گا یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے انرجی جنریٹ کرنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری انرجی کے ساتھ ہوا میں اوپر جاتا ہے اور واپس سے آ کر اس ٹاور پر ایک زور سے پانچ دے مارتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت سارے کریکس پڑ جاتے ہیں مگر لیو یہاں پر رکتا نہیں ہے وہ پھر سے ہوا میں اوپر جاتا ہے اور اس مرتبہ وہ اور بھی زیادہ انرجی کا استعمال کر کے ایک زور سے پانچ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ کریکس اور بھی زیادہ اوپر تک چلے جاتے ہیں اور اسی طرح پھر وہ تیسرے پانچ کے ساتھ اس پورے کے پورے ٹاور کو توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا ٹاور اس سی آف کلٹیویشن کے اندر ڈوب کر ختم ہو جاتا ہے اور لیو کی پاور پھر سے پہلے کی طرح نورمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ فائنلی میرا سی آف کلٹیویشن وہ انڈلوک ہو گیا ہے مگر جیسے ہی وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو اسے اپنے سامنے وہی لڑکا دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے دیکھ رہا تھا تو لیو اسے کہتا ہے کہ تم یہاں یہ کہتا ہے اچانکہ وہ لڑکا نیچے گر جاتا ہے اور پھر لیو کے سامنے جان بوچ کر ایسا دکھاوا کرتا ہے کہ جیسے وہ سو رہا ہے اور وہ لیو اسے کہتا بھی ہے یہ کہ میں اس وقت نین میں ہوں جس پر لیو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر یہ کہنے کے بعد وہ بندہ کافی پریشانی کی حالت میں وہاں سے آئس آئسہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر لیو اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اسے پگڑ کر دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا مو بند رکھو وہ لڑکا چلانے کی کوشش کرتا ہے مگر لیو اسے کہتا ہے کہ اگر مو کھولا تو پھر یہ پنچ دیکھ لو اس سے میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ دوں گا یہ سن کر وہ لڑکا بلکل شانت ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی یہ سین یہی پہ ہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان سارے ہی مددوروں کو ایک جگہ اکھٹا کیا جا رہا ہوتا ہے جس پر وہ لوگ بھی کافی حیران ہوتے ہیں کہ آخر اچانک سے ان لوگوں کو ایک جگہ کیوں اکھٹا کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کا وہ انسٹرکٹر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ سب لوگ میرے سامنے یہاں پہ لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ تو وہ سارے کے سارے لوگ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لیو ابھی بھی اس لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا اسے لگا کے شاید اسی نے انسٹرکٹر کو اس کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے ان لوگوں کو یہاں پر بولایا ہے اور وہ انسٹرکٹر ووریار ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اب میری طرف دیکھو میں جس کی طرف اشارہ کروں وہ آگیا جائے یہ کہنے کے بعد وہ سیدھا لیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ تو لیو کو لگا کہ شاید معاملہ کچھ گڑ بڑ ہے وہ مجھے مارنے کے لئے بولا رہا ہے یہ کہتے ہی وہ اپنی پوری تیاری کر کے جاتا ہے کہ اگر اس نے لڑنے کی کوشش کی تو لیو پہلے ہی اسے ختم کر دے گا یہ سوچنے کے بعد وہ فوراں سے اس انسٹرکٹر کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ انسٹرکٹر بھی اسے ایسے گھور کر دیکھ رہا ہو کہ جسے لیو نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اسے اس طرح گھورتا دیکھ کر لیو بھی سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کچھ گڑ بڑ ہے وہ اپنا پنچ بالکل ریڈی رکھتا ہے کہ جسے اس سامنے والے نے کوئی حرکت کی تو لیو اس کی ہڈی پسلی توڑ دے گا اور دوسری طرف ان لوگوں کا ماسٹر وہ بیٹ کے مزے سے چائے پی رہا ہوتا ہے اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسٹرکٹر لیو کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور لیو لڑنے کے لیے بلکل تیار ہو جاتا ہے مگر اچانک وہ اپنی انگلی دوسری دیریکشن کی طرف موڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہار آ جاؤ اس نے اصل میں لیو کے اسی دوست کی طرف اشارہ کیا تھا جس پر وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بہار آ جاتا ہے اسی طرح پھر وہ انسٹرکٹر ایک کے بعد ایک لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جس جس بندے کا میں نام لے رہا ہوں وہ باہر آتا جائے یہ کہتے ہوئے وہ کچھ لوگوں کو باہر بلا لیتا ہے جو کہ لیو کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو ان کے ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنی انرجی کا استعمال کرتا ہے اور جیسے ہی اس انرجی کو زمین پر زور سے دے مارتا ہے تو وہ انرجی چال طرح پھیل جاتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ انرجی ایک گفہ کے اندر چلی جاتی ہے اور جیسے ہی واپس آتی ہے تو وہ اس ماسٹر کو ایک سگنل دیتی ہے جس پر وہ بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ ماسٹر یہ سگنل ہمیں اس گفہ کے اندر سے ہی آ رہے ہیں اسے لگ رہے کہ جیسی وہ سب کچھ اس چھوٹی سی گفہ کے اندر ہے مگر وہ جو کچھ بھی ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ سننے کے بعد وہ ماسٹر اس انسٹرکٹر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ انسٹرکٹر ان لوگوں سے جا کر کہتا ہے کہ تم لوگ میری بات کان کھول کر سن لو اس ماین گفہ کے اندر ایک بہت ہی یونیک سٹون موجود ہے جو کہ باقی اسپریچول سٹون سے سائز میں اور کالیٹی میں بلکل ڈیفرنٹ ہوگا تم لوگوں کو اس سٹون کو جا کر ڈھونڈنا ہے ہمیں اس کی لوکیشن کے بارے میں صحیح سے پدا نہیں چل پا رہا کہ وہ ایک زیک کون سی لوکیشن میں ہے اسی لیے ہم تم لوگوں کو بھیج رہے ہیں تاکہ تم لوگ وہاں جا کر پدا لگاؤ کہ آخر وہاں پر کیا ہے اور وہ اسپریچول سٹون کس جگہ موجود ہے اگر تم لوگ اس اسپریچول سٹون کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہو تو تمہیں اس کے لیے بہت اچھا سا انام دیا جائے گا امید ہے کہ تم لوگوں کو میری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ کہنے کے بعد وہ پھر سے ہزتے ہوئے اپنے ماسٹر کی طرف دیکھتا ہے تو ان لوگوں کا ماسٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھیج دو یہ کہنے کے بعد اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیو کے ساتھ کچھ لوگوں کو اس گفہ کے اندر بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے مگر اچانکہ ان لوگوں کو وہاں پر ریڈ فیوم دکھائی دینے لگتا ہے جس پر وہ لوگ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں اور پھر لیو کا وہ دوست اچانک سے گھبرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جاتا اتنے میں وہ کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو لیو پیچھے پڑھڑ کر دیکھتا ہے مگر اس کا وہ دوست اسے پیچھے دیکھنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ پیچھے دیکھنا آلا اڈ نہیں ہے کیونکہ جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ مار دیا جاتا ہے اور میں ویسے بھی پہلے بھی ایک مرتبہ ایک ویل انسان سے مل چکا ہوں اس لیے اب مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا ہے کیا ہوگا اگر ہم میں سے کوئی ایک بندہ مارا گیا تو پھر ہم لوگ ایک کر کے سارے کے سارے مار دیے جائیں گے یہ سن کر دوسرا بندہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنا مو بند رکھو یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو تمہاری باتوں کی وجہ سے مجھے بھی ڈر لگنے لگا ہے مگر وہ بندہ چک ہونے کا نامی نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی بھی بتا رہا ہوں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہورس دیکھ رہے ہیں ان میں سے یہ ریڈ فیوم باہر نکلتا رہے گا اور سامنے سے اچانک سے کوئی ایویل بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا جو کہ ہمیں جان سے مار دے گا یہ ریڈ فیوم اصل میں ریڈ بلڈ ہے جو کہ ہوتی لمبے ٹائم سے یہاں پہ موجود ہے یہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کا بلڈ ہے جنہیں مار دیا گیا ہے وہ ڈر کے مارے الٹی سیزی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لیو اس سے کہتا ہے کہ تم دو منٹ کے لیے اپنا موں بند کیوں نہیں رکھتے یہ جگہ ویسے ہی بہت زیادہ عجیب ہے اور الٹا تم بھی ایسی باتیں کرنے لگے ہو یہ سن کر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا میں کسی سے بات کر اوپر میں جب بھی زیادہ نروس ہو جاتا ہوں تو اپنی نروس نے اس کو کم کرنے کے لیے میں بلاوجہ میں ہی بگ بگ کرنا شروع کر دیتا ہوں یہ سنتے ہی اس کے اپنے ساتھی اس کا موں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ کسی طرح سکون سے آگے بڑھ سکیں اتنے میں اچانکہ ان لوگوں کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے جس پر وہ لوگ بھی کافی چونک جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ آواز کس طرح کی ہے آئیسا آئیسا وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو وہ آواز بھی اور بھی زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی اب انہیں کلیرلی سنائی دے رہا تھا کہ جسے وہاں پہ کوئی کھدائی کر رہا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی سرپرائز ہوتے ہیں کہ آخر اتنی ڈیپ گفہ میں کون یہاں پہ آ کر کھدائی کر رہا ہے اور وہ بھی بالکل اکیلا کیونکہ اتنی خطرناک گفہ میں تو ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر بھی اتنے زیادہ ڈر رہے ہیں تو پھر یہ بندہ اکیلا یہاں پہ کیا کر رہا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بندہ ایک سٹون کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے مگر جیسے ہی وہ لوگ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک زومبی ہے یہ دیکھتے ہی وہ سارے کے سارے لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں مگر لیو اور اس کا دوست وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں اور اس کے دوست کی تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے آنکھیں اور وہ زومبی جیسے ہی اس پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اچانک لیو اسے ایک زور سے کک مارتا ہے جس سے وہ زومبی وہاں سے دور جا گرتا ہے اور پہلے والے وہ لوگ بھاگتے ہوئے وہاں سے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرف بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہماری طرف آگے بڑھ رہے ہیں یہ سن کر لیو پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہاں پر اچانک سے اتنے زیادہ لوگ کہاں سے آگئے مگر اسے کچھ آواز سنائی دے رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ چل آ رہے ہوں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں ایک بہت بڑی بول اندر آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے جو کہ زومبی سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سب لوگ ایک بول کی شکل میں ان لوگوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے یہ دیکھتے ہی لیو فوراں سے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو نکلو یہاں سے وہ لوگ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ایک بندہ وہیں پہ ہی گر جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس زومبی بول اس بندے کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور باقی سارے لوگ بھاگتے ہوئے وہاں سے دور نکل جاتے ہیں تو لیو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو اس جگہ آ جاؤ وہ اصل میں ایک پتلی سی درار کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں پر بھی ایک بندہ باہر رہ جاتا ہے تو وہ بول اسے بھی آ کر پکڑ لیتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ اسے اس بول کے اندر کھینچنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر لیو بھی کافی ہیران ہوتا ہے وہ سارے زومبی اسے ایک بندے کو پکڑ کر پوری طرح سے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اور پھر لیو کو دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر موجود دیڈ بوڈیز اپنے آپ پر زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ سارے کے سارے زومبیز بنتے جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب لیو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لیو کی پاور ویسا ہی واپس آ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ایک کو مارنا شروع کر دیتا ہے مگر وہ لوگ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے تو دوسری طرف لیو وہ بھی ایک ایک کر کے ان کی دھولائی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ زومبیز اس کی صرف ایک یٹے کے مار ہوتے ہیں جس کے بعد لیو اپنے اس دوست کو وہاں سے بچانے کے لیے اٹھا کر دور پھیک دیتا ہے تاکہ وہ ان زومبیز سے دور جا سکے اور خود وہ ان زومبیز کو مارنے کے لیے اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے لیو خود اپنی فیزیکل فائٹ کا استعمال کر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے ان زومبیز کو مارنے میں زیادہ ٹائم لگ رہا تھا مگر وہ زومبیز بھی ایک کے بعد ایک آئے جا رہا ہوتے ہیں جس پر لیو بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے میں جتنے لوگوں کو مار رہا ہوں اس سے زیادہ آ رہے ہیں وہ وہاں موجود جتنے بھی زومبیز تھے ان سب کو ختم کر دیتا ہے تو لیو دیکھتا ہے کہ اور بھی بہت سارے زومبیز آ رہے ہیں جو کے تعداد میں پہلے والے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ ہیں تو ان لوگوں کو اپنے قریبات ہوں دیکھ کر لیو اس گفہ پر اوپر ایک جگہ پہ وار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے زومبیز نیچے گر جاتے ہیں تو بڑے بڑے پتھر ان زومبیز کے اوپر آ کر گرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے لیو ایک ہی اٹیک کے ساتھ ان سب ہی زومبیز سے اپنی جان چھوڑا لیتا ہے اور ان سب کا کام تمام کرنے کے بعد لیو پھر سے اپنے اس دوست کی تلاش میں نکل جاتا ہے وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کے بعد لیو اسے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ لیبر فرینڈ تم کہاں ہو تو وہ بندہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کے بعد اچھانک لیو کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ زمین کے نیچے ایک بہت بڑا جائنٹ اسٹون موجود ہے جو کہ پوری طرح سے انرجی سے بھرا ہوا ہے جس پر لیو کہتا ہے کہ کیا یہ اسٹون کسی ایویل فیٹ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس اسٹون کے ساتھ موجود یہ سارے کی ساری روٹس اپنے آپ ہی بتا رہی ہے کہ یہ ایک ایویل فیٹ اسٹون ہے اس دوست نے مجھے صحیح بتایا تھا اس گفہ کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو کہ انشین ٹائم سے یہاں پر چھپی ہوئی ہے اور اسے ہر کوئی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ابھی اس کے بارے میں سوچی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اسے اپنے دوست کی آواز سنائی دیتی ہے تو لیو فوراں سے اپنے اس دوست کی طرف جاتا ہے اسے اپنے دوست کی بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی وہ بار بار صرف ایک ہی لائن بول رہا تھا کہ اس ڈھونڈ نہیں پا رہا تو لیو اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اچھا تو تم یہاں پہ ہو مگر اس کا دوست کوئی جواب نہیں دیتا جس پر لیو اسے کہتا ہے کہ چلو آجاؤ اب کوئی بھی خطرہ نہیں ہے مگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا تو ابھی بھی جواب نہیں دے رہا تو لیو اسے کہتا ہے کہ آخر تم یہاں پہ کیا تلاش کر رہے ہو یہ کہنے کے بعد اچانک سے اس کا دوست کہتا ہے کہ میں اپنا چشمہ تلاش کر رہا ہوں یہ کہنے کے بعد اچانک سے وہ لیو پر ہی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لیو اس کے اٹک سے بٹھتے ہوئے اسے گردن سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا یہ کہتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ہی دوست کی گردن توڑ دینی پڑتی ہے جس کی وجہ سے اسے بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری قسمت مجھ سے نہ جانے کیا کیا کروا رہی ہے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کلٹیویٹر کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے سب سے پہلے تو اسے اپنی کلٹیویشن کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر جب اسے اپنے ہی پیاروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے مارنا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے ٹائم ہوتا ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی انڈ ہو جاتا ہے اور آخر میں ہمیں کچھ ایکسٹرا انفرمیشن دے جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس مائن کا نام ہے ٹانزی مائن یہ مائن اصل میں گوٹس کا سورس ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو نوردرن ریجن نے اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے اپنی ایک الگ سے مائن بنائی تھی تاکہ وہ ان اسپریچول سٹونز کی مدد سے اپنی پاورز کو اور بھی زیادہ بڑھا سکیں اور وہ جنگ میں اپنا پلڑا بھاری کر سکیں مگر اس جنگ کے بعد پھر بہت سے لوگوں کو اس مائن کے بارے میں پتا چل گیا اور وہ لوگ اس مائن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹائم ٹائم کے بعد یہاں پر آتے رہے ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہاں سے بہت سارے چیزیں نکالی بھی ہیں مگر بہت سارے لوگ یہاں پر مارے بھی گئے ہیں یہاں تک کہ یہاں پر ایول ڈیمنٹس بھی آیا کرتے تھے اور اس سورس کی مدد سے اپنی انرجی کو بڑھایا کرتے تھے مگر یہ گفہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ یہاں پر ہمیشہ زندگی اور موت کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے یہ وجہ ہے کہ یہاں پر ایموٹرالف خود نہیں آتے بلکہ وہ عام انسانوں کو استعمال کرتے ہیں